اسلام علیکم سجنو تے مترو ہم جا رہے تھے کلام تو راستے میں یہ ایک ویلی ہے حریانی ویلی یہ کلام منکیال سے تھوڑا سا آگے ہے اور کلام سے تھوڑا سا پیچھے ہے اور بہت ہی خوصرت ہے اور میرا جو دوست ہے خیر سے رک گیا یہاں پہ اور کہتا میں نے تو یہاں پہ سلائیڈنگ کرنی ہے میں نے تو یہاں پہ کسیٹیاں مارنی ہے اب کسیٹیوں کا مسئلہ یہ ہے جس جوہاں پہ کسیٹیاں لگ رہی ہیں وہاں پہ لیڈیز نے قبضہ کا رکھا ہے اب ہم ان کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جناب وہ نکلیں گے تو ہم یہاں پہ اپنا قبضہ جمعیں لیکن خیر وہ تو بعد کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو نظاریں ہیں بہت خوصرت ہیں یہ منکیال سے تھوڑا سا آگے ہے اور کلام سے پیچھے ہے تھوڑا سا روڑ سے ہٹ کے ہے بڑی پیاری ویلی ہے اور بہت خوصر نظارہ ہے خاصتہ اس کی جو آبشار ہے وہ بہت پیاری ہے اور اس کا نظارہ جو کلام کے پہاڑ تو مشہور ہیں اس بارے میں کہ انچے انچے پہاڑ اور برف میں ڈھکے ہوئے سارے اور خوبصورترین پہاڑ ہوتے ہیں ان کا جو نظارہ آخیر ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ رکھیں ہیں میں اسے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا نیچے نگر جنا گئیں تو انہوں نے نکالنا بھی نہیں یہاں سے خیر وہ بائیک پہ آئی تھے وہ بائیک کے پاس کھڑا ہے اب یہ انتظار میں ہے کہ وہ سیٹھیوں والی میہم یہ دیکھیں یہ پوری میڈم نے قبضہ کا رکھا ہے یہ نہ سے یہاں سے ہل رہی ہیں اور نہ ہمیں دستہ دے رہی ہیں کہ ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں خیر چلو اب تو ان کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا پہلے انہوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ویلی بہت پیاری ہے یہاں پہ کوئی بھی آئے کلام میں تو یہاں سے لازمی چکل لگائے یہ دیکھیں یہ آفشار ہے جو ویوز یہ دیکھیں یہ بڑی پیارا ویو ہے روڈ کے اوپر سے انظر آتا ہے اور بڑی خوبصور ویو ہے یہ میرا تو مشرہ جو بھی آئے تو یہ دیکھیں یہ بھی یہ لاہور کی گاڑی ہے جو کلام میں ہمیں ملی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کلام میں آگے تب تک اللہ حافظ